بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس مہارے مسالے میں یہ ایک میں نے آدھی گٹھی لے لی ہے پودینے کی یہ اس کو میں صاف کر لوں گی یہ پتے توڑ لوں گی اس کے اور یہ دھنیا ہے میرے پاس یہ بھی آدھی گٹھی ہے اس میں سے یہ ڈنڈیوں کے ساتھ میں ڈالوں گی نا اس کی ذرا خوشبو ہوتی ہے یہ میرے پاس مرچیں یہ پانچ پانچ جائیں گی اور یہ نیمبو ہے اس میں سے دو نیمبو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی یہ میں مسالہ پہلے اس کو صاف کر کے میں پیس لوں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گے یہ خوشک مسالوں میں سے دیکھ لیں یہ نمہ کھل دی لال میرچیں اور یہ چابلوں کے پانی کے لیے یہ میں چابلوں کے پانی میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اس میں یہ ڈالچینی ہے دو بڑے ہوں گے ٹکڑے لیکن اس کو چھوٹے کر لیں میں نے اور یہ موٹی لاچی کالی جس کو کہتے ہیں یہ دو ہیں اور یہ پانچ یہ دیکھ لونگیں اور یہ زیرہ ایک چمچ زیرہ بھر کے اور یہ بریانی مسالہ جو گھر میں بنایا ہے اور اس میں میں نے الگ سے یہ نا آلو بخارہ خوشک ڈال لی ہے یہ چھے دانے ہیں اس میں ذرا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس کے میں دو چمچ ڈالوں گی اور یہ دے ہی ہے میرے پاس پونی پیالی ہے چلے اب میں شروع کرتی ہوں پہلے یہ مسالہ صاف کر کے میں اس کو پیستی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دے ہی کو تھوڑا سا اچھی طرح میچ کر لیں اس میں یہ لمز نہیں رہنے چاہیے نا یہ میں اس میں ڈالتی ہوں مسالہ میں نے پیس لیا ہے صاف کر کے ہرا مسالہ ابھی باقی ہے وہ ابھی میں صاف کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے جو میں اس میں کیکو چکن کو تھوڑی دیر میرینیشن چاہیے ہوگی نا تو یہ آلو بخارے ایک سائیڈ پہ کر کے میں اس میں سے خالی مسالہ مسالہ ڈالوں گے یہ بھر کے دو چمچ ڈالوں گے باقی یہ جو مسالے ہیں ان کو میں پیاز لسلت تک جو پیس ہے نا یہ اس میں ڈالوں گے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں میں چکن ڈال دوں تاکہ جتنی دیر میں مسالہ بھونا جائے گا اس کی میرینیشن ہو جائے گی اور پانی ہو جائے گا چاہدوں کا اس میں سے جو گردنیں مزارہ تھیں میں نے نکال لی ہیں آج کل ٹھنڈ پی ہے تو میں نے کھوس کے کام آ جائیں گی وہ سوپ میں اگلے ویک میں سوپ ڈالوں گی وہ آپ ضرور دیکھئے گا درمیان میں ہم لوگ ایک دن بنا تو لیں گے اس کی چکن میں سے لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے سوپ میں ڈالوں گے کیونکہ کافی دن ہو گئے سوپ فرمائشہ ہی بھی ہے کہ سوپ ڈالیں سوپ ڈالیں بریانی کی بھی کافی دنوں سے تھی لیکن وہ کچھ مسئلہ تھا لوٹ نہیں ہو رہا تھا اس لیے ذرا لیٹ ہو گیا بس میں نے اس کو میرینیشن کر دیا اب جتنی دیر باقی کام ہوں گے اس کی میرینیشن ہو جائے گی اس کو میں ڈھاک کے رکھ دیتی ہوں کاشوں میں کٹ لیا یہ اوپر ڈیکوریشن کے کام آئے گا یہ پدینہ ساف کر لیا ہے پتے پتے سارے اس کے یہ ہری میرچے ہیں اور یہ دھنیا دو پیس میں کر لیا ہے اس کو زیادہ باری کٹنا نہیں ہوتا اور زیادہ ان کو پیس نہ بھی نہیں ہوتا صرف کوٹنا ہے ان کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کوٹنا ہے یہ میں نے ہری میرچے ڈال دی ہے ان کو بھی پیس نہ نہیں کوٹنا ہے موٹا یہ خاص تیت ہے یہ میں نے ایک باورچی سے سکھی تھی کہ وہ کیسے اس مسالے کو ڈالتے ہیں بس یہ دیکھیں یہ موٹی موٹی ہوگی اس کے اوپر ہم یہ دھنیا ڈال دوں گے اس کو بھی بس زیادہ پیس نہ نہیں ہے جب ہم بریانی میں اس کو استعمال کریں تو پتہ چلے کیا ڈالاو ہے یہ نہ ہوں کہ چٹنی نے لی لی ہے اس کو ہم چٹنی کی طرح نہیں بنانا ہم نے بس اس کی خوشبو لینی ہے اس میں کہ اس کی ایک خوشبو اچھا سا ارومہ آتا ہے نا وہ آئی یہ پودین ہے ایسی دوری تو ہر گھر میں ہوتی ہے تو آپ بھی اس میں ایسے موٹا موٹا سا نا بس کرش تھوڑا سا کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس کو کیوں چٹنی ٹائپ بن جائے بس اس کا ارومہ سا نکل جائے یہ دیکھیں بس کچھ پتے بیشک بیچ میں ثابت بھی نظر آئیں کہ جی پودینہ ڈالیا ہم نے ہری میچے ڈالی ہے یہ بس ہو گیا اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ چیزیں ڈالنی ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈال دوں اب یہ پکتا رہے گا ساتھ میں مسالہ ڈھون لوں گی اس میں نمک بھی ڈالنا ہوگا اس میں ایک چمچہ بھی ڈال دیتے ہیں باقی وہ چکن میں جائے گا اس کو میں رکھ دیتی ہوں اب یہ پکتا رہے گا ساتھ اب یہ دوسرے چلو پر میں نے مسالہ جو ہے نا پیس لیے یہ دو ڈوئی میں تیل ڈال رہی ہے اس میں ڈوئی تو باپ سمجھ گی ہوں گے جس کو میں کہتی ہوں یہ ہے ڈوئی یہ دو چمچہ اور اس میں تھوڑا سا گھر کا مسالہ بھی جائے گا الگ سے وہ بریانی مسالہ اس میں چکن میں لگا دیا ہے یہ ہم نے آدھی سی چمچی یہ ایک پونی سی چمچی لاغنے چھیں یہ آدھی سی چمچی ہلی ٹھیک ہے اب یہ مسالہ پکتا رہے گا اس میں میں ٹیماتر کاٹ کے ڈال دیتی ہوں آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہو میں بھی پیس کے ڈال سکتی تھی لیکن اس ٹیم مجھے یاد نہیں دے جب میں یہ لسن پیاز اور درک پیس رہی تھی تو اب میں ٹیماتر کاٹ کے ڈال دیتی ہوں ٹیماتر میں نے کاٹ لی ہے بارک بارک سے تو اب اس کو میں جب سے یہ ٹیماتر گلتے ہیں یہ مسالہ اپنا تیل چھوڑے گا پھر میں چکن ڈال کے اس کو بھون لوں گے اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں چکن ہے یہ جلدی ہو جاتا ہے چکن اس لیے کوکر میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں تو اسی میں بنا لیتی ہوں تو میں اب اس کو مسالہ پکنے رکھ دیتی ہوں جتنی دیر میں یہ اس کا پانی خوشک ہوگا تیل باہر آ جائے گا ٹیماتر گل جائیں گے پھر میں چکن ڈالتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گے کیسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر ابھی ضرورت ہوئی تو اور تھوڑی دیر بھون لوں بھی تیل تو اس کا باہر آ گیا یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو ویسے تو سید کیلئے اچھا ہے آپ سن فلاور کھائیں وہ ذرا سید کیلئے بھی اچھا ہوتا ہے تو میں تو سن فلاوری یوز کرتی ہوں ویسے آپ کی جو مرضی آپ یوز کر لیں اب مسالہ ہم اس میں بھی ڈال دیا تھا چکن میں بھی ڈال دیا ہے تو اب میں چکن اس میں ڈال کے بھونتی ہوں اس میں آنچ تیز رکھیں تاکہ چکن کا جو اپنا فلیور اندر ہی رہے اس کا پانی بھی اندر رہے باہر نہ نکلیں باہر نکلنے سے وہ سخت سا چکن ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چکن بناتے ہیں وہ سخت ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہلکی آنچ میں شروع میں انہوں نے پکایا ہوتا ہے شروع میں ذرا تیز آنچ میں نا جیسے یہ وائٹ ہو تو آپ سمجھیں کہ چکن کا اپنا پانی اس کے اندر چلا گیا ہے چکن دیکھیں ہم وائٹ ہو گیا ہے بس میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی یہ دس ایک منٹ میں ہو جائے گا دس منٹ میں میں چاول دھوکے رکھ لوں گی اب میں اس کو ڈھکتی ہوں اس کا دوبارہ جب پانی نکلے گا آپ سمجھے پک گیا ہے نہ مکمی چاپ اپنی مرجی سے تھوڑا تیز بھی کر سکتے ہیں ہمارے لئے ٹھیک ہے ویسے یہ درمیانہ جو ٹیسٹ ہے اس کے لئے ٹھیک ہے نہ بہت کم مرچ ہے نہ بہت زیادہ تیز ہیں اب میں اس کو ڈھک دیتی ہوں دس منٹ بعد دیکھتی ہوں اس کو میں یہ دیکھیں میں پانی ہو گیا چاولوں کا نا بس اب میں چاول دھولوں گی ساتھ اٹھی دیر میں چاول ہوں گی صحیح پکتے ہوئے تقریباً آٹھ نو منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں تیل نکل آیا باہر اس کا اس چکن بھی تقریباً دھل گیا اس کا اور جو میں نے آلو بخارے بچا کے رکھ لیا تھے نا اس میں سے اب میں وہ ڈال دوں میں ٹھیک ٹھیک شروع میں نہیں ڈالنے ہوتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سی پھر جب آتے ہیں نا ہمیں چاول کھانے کے ٹائم تو ذرا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے ڈال دیں آٹھ نو ہیں اب میں اس کو اور پکا دوں گی پانیل کی خشک ہو جائے گا اس کا چکن گل گیا اور ساتھ میں اب چاول ڈال دوں گی یہ پانی دیکھیں میرا چاولوں کا ہو گیا ہے اب اس میں سے جو میں نے مصالے ثابت ڈال دیں وہ نکال دوں گی نا بھی ڈالیں تو کوئی بات تو ہے نہیں ہے لیکن یہ جن گھروں میں بچے ہیں وہ ذرا نا پسند کرتے ہیں اس لئے میں نکال دیتی ہوں اس کو میرے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں لیکن جب وہ شادیوں میں بناتے ہیں تو وہ اسی میں ڈالا رہے ہیں جس میں یہ سارے موٹے موٹے سب مسالے نکلائیں بس میں تھوڑا سا عزی رہا ہے تو وہ چاولوں میں اچھا ٹیسٹ دیتا ہے یہ پانی میرا تیار ہوں گیا میں چاول اس میں ڈال دوں گی اور ساتھی جو انا ادھر وہ چکن بن رہا ہے تکلیق میں میرا کامل کمپلیٹ ہے جب بھی لینا اچھا چاول لیں باقی چیزوں میں بچت کر لیا ہے لیکن چاول لینے کے ٹائم کو جوسی نہ دکھائیں ہمیشہ اچھا چاول لیں میں خود کوشش کرتی ہوں اچھا چاول ہوں اور یہ اچھا چاول ہے کرنے بنات سکتی ہے ہمارے تو پنجاب سے آتے ہیں تو لیکن بزار میں ملتے ہیں بزار سے خرید سکتے ہیں چلیں پانچ دس روپے تھوڑے مہنگے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ بریانی اپنی شکل دکھائے گی آپ کو کہ وہ کیسی بنی ہے آپ کی محنت بھی جو ہے نا نظر آئے گا آپ نے کتنی محنت کی ہے بس اس میں نئے پکانے والے یہ ہے کہ جب چاول ڈالیں تو چمچ ضرور ان لائیں اور اتنا بھی نہ ان لائیں کہ چاول ٹوٹی جائے چاول جب ڈالتے ہیں تو شروع میں تین منٹ ذرا تے چاول میں پکاتے ہیں اُبالنے والے نا یہ اس کے بعد پھر تھوڑی ہٹی آنچ کر دیتے ہیں ابھی میری فل آنچ ہے یہ دیکھیں چلیں بھے دیکھیں بس اب میں اس کو بند کرتی تین منٹ پکا کے پھر میں چولہ ہرکا کر دیں اس کا خشفوں بہت اچھی آ رہی ہے اس ٹیم ہم ایک چمچ بھر کے جو گرین مسالہ جو سارا دکھایا تھا نا کنڈی میں جو پیسا تھا ایک چمچ بس ڈالنا ہوگا باقی بریانمی چاولوں کے اوپر ڈالوں گی نا یہ بس اور یہ نیبو ایک نیبوش میں ڈال دوں گی اور باقی اوپر اس کے ڈیکوریشن کے لئے ٹھیک ہے بس اب اتنی دیر رکھنا تو ہے نہیں بس چاول ڈالنے میں نے تیہ لگانی ہے اور یہ زردہ کلر میں نے گھول دی ہے تھوڑا سا دودھ میں یہ اوپر سے ڈالوں گی میں یہ تھوڑا سا جو سالن میں سے تھوڑا سا تیل میں نیچے ڈالوں گی یہ دس اتنا اس سے زیادہ نہیں اب یہ تیہ بنا کے بس لگانی ہے نیچے چاول ڈالوں گی یہ بھی اس کے اوپر یہ پڑا سا گرین مسالہ اب یہ دوسری تیہ چاولوں کی اب یہ دوسری تیہ چاولوں کی ایسے آپ تیہ بناتے جائیں یہ نظر آ رہا ہو آپ کے دھنڈی دھنیے کی نا یہ خوشبو دے گی بڑی اچھی سی جب اس کو ہم ڈھکیں گے نا یہ ساتھ تھوڑا زردہ کلر ڈال دیں اگر آپ کے پاس زافرہ نے وہ ڈال دیں میرے پاس سسٹم زافرہ تھا لیکن میں نے کہا کیونکہ اکثر گھروں میں نہیں ہوتا تا پرابلم ہوتی ہے پھر نئی بچیوں کو پرابلم ہوتی ہے میں نے اسٹین یہی دکھا دیتی ہوں اب یہ جو باقی میرے پاس بچا ہوئے ہیں یہ اس میں میں لگا دوں گی یہ تو بہت مزے کا ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں نے نیمو اب یہ باقی جو گرین مسالہ یہ بھی اس میں ڈال دینا اب اس کو ہم پانچ ایک میرے دم پر رکھیں چولہ بند کر دیں 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 خاص اور پہ میری چلے میں اس کا نام نہیں لیتی میں نے برہی عرصے سے کہہ رہی تھی یہ بریانی بنائیں آنٹی بریانی بنا کے آپ کراچی ولی دکھائیں یہ خاص کراچی ولی بریانی ہے جو ہم لوگ بناتے ہیں اور میں نے خاص اور پہ ایک بہتی سے یہ سیکھی تھی آپ بھی بتائیں کیسے لگ رہی ہے آپ کو موسیقی 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 ٹیسٹ میں بہت ہی اچھی ہے میں نے بھی چکھی ہے اور میری چھوٹی بہنے چکھی ہے وہ کہہ رہی بہت اچھی مسالے بلکلی پورے ہیں نہ تیز ہیں نہ ہلکے ہیں مجھے بہت پسند آئی ہے وہ آج ہمائے گھر آئی نہیں تھی تو میں نے خاص طور پر بنائی بھی اسی کے لیے تھی آپ لوگ بھی بنا کے فیڈ بیک ضرور دیں کہ کیسی بنی ہے اچھی بنی ہے بری بنی ہے اس کی خاص ریسپی کراچی والوں میں ایک دفعہ کراچی گئی کافی عرصہ رہی تھی ایک سال تو اس ٹیم میں نے سکھی تھی تو آپ لوگ بھی اس کو بنا کے فیڈ بیک ضرور دیں کہ کیسی بنی ہے اللہ حافظ